ایک بہت ہی انٹرسننگ اپیسوٹ کے ساتھ آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہو کچھ کلاوتی میوزیم اور لائبریری کے کچھ مناظر جو غنی بابا کے نام سے منسلک ہو کے ان کی یاد میں 2001 میں بنایا گیا تھا تو ہم جا رہے ہیں غنی ڈیرائی اور یہ علاقہ ہے چارسدہ ڈسٹرک تو بینہ ٹائم زائے کرتے ہوئے بڑھتے ہیں آج کی انٹرسنگ بلوگ کی جانے ہوئے موسیقی موسیقی لائبریری کا آج آف ہے اور فرائیڈے سنڈے لائبریری آف ہوتی ہے اور اس کے ساتھ فرائیڈے کے دن آپ میوزیم کا بھی وزیٹ نہیں کر سکتے وہ کلوز ہوتا ہے اس لئے اگر آپ میں سے کوئی آنا چاہتا ہے تو بے شکائے لیکن ان دنوں کا خیال کیا کریں تاکہ انہیں پھر کوئی مشکل نہ ہو تو ظاہر سی باتیں پھر آپ کو واپس جانا پڑے گا اور اگزیکلی ہمارے ساتھ پی جائی ہوا کل ہم آئے تھے لیکن کل فرائیڈے تھا جس کی وجہ سے پھر ہمیں واپس جانا پڑا موسیقی 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 غنی بابا کی جب بات آتی ہے تو دی گریٹ پولیٹیکل لیڈر اینڈ سوشل اکٹیویسٹ آف بریٹش ایرا خان عبدالغفار خان جسے تاریخ باچہ خان کے نام سے جانتی ہے یہ آپ کے سب سے چوٹے فرزنتیں جنہوں نے کچھ وقت سیاست میں گزارنے کے بعد اپنا رجحان شائری، فلاسپی، مجسمانگاری، مصنفی اور فنکاری کی طرف بڑھایا اور پھر آہستہ آہستہ اس قدر مشہور ہوئے کہ لوگ غنی خان کی بجائے اسے لیونی فلسپی کے نام سے بلاتے تھے تو یہ تا مختصر سای اینٹروڈکشن موسیقی 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 نیترپ لوگوں کو بتاتا چلوں وہ یہ کہ ویسے تو آج کل ہمارے قوم کا بچہ بچہ غنی بابا کی شائری سے واقف ہے لیکن اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اہم شخصیات کا کردار ہے جنہوں نے سخت محنت اور لگن کے ساتھ بابا کی شائری کو جو ہے ہمیں تک پہنچانے میں اہم کردار نبایا ہے ان میں سب سے پہلا جو نام صرف فرست ہیں وہ ہے ہمارے استاد محترم پروفیسر عباسن سیب جنہوں نے غنی بابا کی شاعری کو نہ صرف پڑھا بلکہ اسے سمجھا اور پھر لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کو سمجھانی کی کوشش کی اس کے بعد انجنئر سردار علی ٹکر صاحب جنہوں نے اپنی اس سر سے بابا کی شاعری کو لوگوں میں سنایا اس کے بعد اور بھی بہت سارے فنکار ہیں جیسے بلاول سید صاحب خاموید خان جنہوں نے نہ صرف یوت کو بابا کی شاعری پہنچائی بلکہ اسے اس طریقے سے گانی کی کوشش کی لوگوں کو اسے سمجھنے میں بھی آسانی ہو تو یہ تھے بابا کے نام سے منسلک میوزیوم کے کچھ مناظر اس کے بعد ہم جا رہے ہیں بابا کی آخری آرامگاہ کی طرف وہاں پہ جا کے بابا کے لئے فاتحہ خانی پڑھیں گے اور پھر کریں گے اس ولوگ کا اختتام تو آئیے دیکھئے مقبرہ جانے سے پہلے ہم نے ولی باغ کا بھی دورہ کر لیا جو باچہان کے بعد ان کے بیٹوں نے سیاسی اومر کو سر انجام دینے کے لئے اپنا مرکز بنایا موسیقی چغوی جلمولا تاوری کناوری تشخاورا ندا اغنی سنگ بشیخاوری چغوی جلمولا تاوری کناوری تشخاورا ندا اغنی سنگ بشیخاوری دا بیغا میلک ہو لگا خندہ خدا نیٹائے لگا دا گنی دنیا خدا دا بیغا میلک ہو لگا خندہ خدا نیٹائے لگ دا گنی دنیا خدا نیٹائے لگا خدا نیٹائے لگا خود حسن پر شئیخ اگر بابا کی شایری کا میں مختصر سا خلاصہ بتاتا چلوں تو ویسے تو بہت سارے شعرات ہیں پشتو لیٹریچر میں لیکن ان میں چار بہت مشہور ہیں جس میں رحمان بابا حمزہ بابا خوشحال خان بابا اور دا ون ان ان لی غنی خان بابا اگر دیکھا جائے تو رحمان بابا کی زیادہ تر شائری میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پیغام جو ہے وہ ملتی آ رہی ہے اس کے بعد حمزہ بابا جس کی شائری میں اہل بیت کے لیے ایک ہمدردی اور محبت کا پیغام جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد خوشحال خان بابا جس کی شائری قوم کے لیے تھی آخر میں آتا ہے غنی خان بابا دی گریٹ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے رب سے بہت پیار کرتے تھے اس لیے اس کی زیادہ تر شائری جو ہے وہ کنٹورشل ہے اور اسی کی بنا پر جو ہے اس کے جتنے بھی بکس تھے اس وقت اس کو بین کر دیا گیا تھا کیونکہ اس کی شائری اگر آپ لوگ پڑے تو وہ اپنے رب سے زیادہ تر ڈیبیٹ کرتا ہے مطلب کہ دونوں کے بیچ بحث مباعثہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اسی بنا پر بابا کی شائری ہے اور اس کو لکھے گئے بکس پر کچھ وقت کے لیے حکومت نے بین لگا دی تھی لیکن پھر میں نے جس طرح بتایا کہ کچھ شخصیات تھے جنہوں نے اس کے پیچھے کافی کام کیا اور اسے ہم تک بلکہ پوری دنیا تک پہنچانے میں جو ہے اہم کردار ادا کیا کیونکہ آج کل بابا کی شائری کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ اس سے مستفید ہو جائیں موسیقی موسیقی موسیقی